پرائیم اتر پردیش بھٹی کرائی گیا ہے وہی سی ایم یوگی آدھتنات نے خاص سے پر شوک جتایا ہے یوپی کے دیواریہ میں رودرپور کوتوالی شیط کے فتے پورگرام پنچائت میں سوبہ بھومی ویباد میں ایک ہی پریبار کے پانچ لوگوں سمیت شہ کی ہتھیا کر دی گئے جس میں ایک بچہ گمığı روپ سے گھایل ہے وہی پورے مامنے میں پولس نے ستائیس نامجد سمیت ستہتر لوگوں کے خلاف غمبیر دھاراؤں میں مارپیٹ، ہتیا اور چانلیوہ حملی کا کیس سرچ کیا ہے ساتھی چودہ آروپیتوں کو حراست میں لیا گیا وہی گاموے تناؤں کو دیکھتے ہوئے موقع پر کمیشنر اور آئیچی نے پہنچ کر جاجہ بھی لیا وہی سی ایم یوگی آدتنات نے اس ستی کی جانکاری لی ہے جھانسی کے سمتھر تھانشت کے ایک گاؤں میں کچھ دن پہلے ہی ہوئے سڑکھاسے میں دونوں بھائی بہن نے ایلاج کے دوران دم توڑ دیا جس کے بعد آکروشید پریشنوں نے موٹ سمتھر مارک پر چک کا جام کر دیا اور جم کر پردشن کیا جہاں پریشنوں کی مانگ تھی کہ لاپروہ ٹریکٹر چالک کو تدکال گرافتار کر اس کے خلاف کاریوائی کی جائے وہیں اس جام کی سوشنا پر موقع پر پہنچے پریشنوں نے گھنٹوں کی کڑی مشکت کے بعد جام کو آشواسن کے بعد کھلوایا اور ہماری پتنی انجنہ دونوں پیچھے سے جارہے تھے بیٹی کا ایلاج کرانے کے لیے جہاں سے وہاں سے ٹیکٹر آیا منگل سنگھ چلا رہا تھا اس نے ٹکر مار دی بیٹے کی حالت پیر اس کا پورا ٹوٹ گیا اور بڑی طرح سے وہ ہگائل ہو گیا پیٹا بیٹی دونوں سپورٹ پہ اور ہم نے ان سے کہا کہ بھائی کوئی مدد کرو ہماری تو ہمیں گالی سوش تک سب دی گالی دی اور کہا کہ چمرہ والے اور تمام پرکار کی گالیاں دی اور جاتی سوش تک گالی دے کے بھاگ گئے بھلے رپورٹ کرنے گئے تو تمہیں جان سے مار دیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اٹھا کے جہاں سے لے گئے جہاں اس کا علاج کروایا دوران نیراج نے نیراج کو ڈاکٹروں نے مرت گھوز کر دیا اس میں بھائی بہن جو چچیرے تھے وہ گمدھی روپ سے گھائے میں تھے بھائی کا نام نیراج اور بہن کا نام دیپا تھا ان کو میڈیکل کالیج میں علاج کے لیے بھید دیا گیا تھا دو تاریخ کو نیراج کی مرت ہو گئے تو اس کا داس انسکار کر دیا گیا تھا لیکن دیپا کے اسٹتی اور خراب ہو گئے تو اس کو میڈیکل کالیج سے گالیاں ریفرک کیا گیا تھا جہاں پر آج اراج کے دوران اس کی مرت ہو گئی گھر والے سو اس کو لے کر موٹ اور سمتھر مارک پر ہی ان کا بسو بھائی گاؤں پڑتا ہے جس کاران سے تاپی بھروڑ ہو گئی تو تھوڑی دیر کے لیے مارک اعرود ہو گیا تھا پولیس موقع پر پہوٹ تھی اور اس کو سمجھا ہو جا کے سائیڈ کر لئی تھی جو مارک تھوڑی دیر کے لیے اعرود تھا وہ سامان روح سے چلنا ہے اور ان کے دوارہ پور میں کوئی تحریز دی نہیں گئی تھی ہر دوئے میں دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی جس میں ایک یوک بری طریقے سے جکمی ہو گیا آروپ ہے کہ شریرام کے سٹوری فیس بک پر لگانے کے بعد دونوں پکشوں میں ویباد ہوا جس میں دوسرے سامودائے کے لوگوں نے ایک یوک کو گھیر کر پیٹ دیا حالانکہ یہ جکمی شخص ہسٹری شیٹر ہے وہیں وشیر سامودائے کے حملہور آئے دن شوشل میڈیا پر مار پیٹ کا ویجیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جسے چھت میں دہشت کا محول بنا ہوا ہے گھٹنا کو لے کر اپر پولسہ دکشک نیپینڈری نے بتائی کی دونوں پکشوں کے بیچ پیرانہ ویباد تھا جس کو لے کر ان کا سینک پیٹرول پمپ پر جھگڑا ہوا تھا گھائلی وقت کھانے کا پرانا ہسٹری شیٹر ہے حالانکہ اس کے تحریر کے آدھار پر مقدمہ درج کر اگریم ویدک کاریوائی عمل میں لائی جا رہی ہے پولس جاج کرنے کے بعد کاریوائی کریں گے سوالی شیخ کے پیٹرول پر پڑھتا ہے جہاں پر آج لگ بگری شو میں بارہ بچے کاس پاس جوکی کھی کسیٹر بھی ہے ان کے دوسرے پچھ کے بیچ پورانی کا سننے کو لے کے بات ویبادی ممارک پیٹی گھٹنا گھٹی تولی ہے پروک پرکرڑ میں وادی کی طریل پر مکندہ پنجکتر کا عوضی قرآن کی جائے ہیں پریاغراش پہنچے ڈی جی کاراگار نے نینی کنٹریے کاراگار اور جولا کاراگار کا سلے نرکشر کیا اور نرکشر کے دوران انہوں نے کاراگار میں بندیوں کے ویوستاؤں کو باری کسی دیکھا ہے جہاں خامیاں پائجانی پرتتکال نرکرد کرنے کا نردہی شاری کیا جی کس پرکار آلن کیا جا رہا ہے اس کا دیکھنا یہ میرا مکھے ادیشہ تھا اس کے ساتھ ساتھ جیل میں کس پرکار کوشل وکیاس کا کارکرم کیا جا رہا ہے جتھا بندیوں کو سماج کے مکھے دھارا میں شامل کرنے کے لیے آگے کے لیے کیا یوزنا بنائے جا رہا ہے کس پرکار شکشہ کا سطر وہاں پہ بڑھائے جا رہا ہے وہاں پہ انہ جو سبیدھائیں ہیں وہاں پہ جیسے کی جو سامنیر بیوستہ ہیں پانی بیزلی ٹویلیٹ کمبھوجن اس پرکار کا اتمنی بیوستہ ہے یا نہیں یہ سبھی دیکھنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا اور میرے ساتھ برہمن کے دوران ہمارے پریہ گراج کے لکھنوں میں فرجی پاسپورٹ ویچا بنا کر سعودی بھیجنی مالکیروں کا پلس نے بھانڈا فور کرتے ہوئے چھار لوگوں کو گرہ افتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بی بی پور گاؤں کے یوک سے بکایا پیسہ لینے پہنچے گروہ کو پولس گرہ افتار کر لی ہے فلحال پولس فرجی پاسپورٹ ویجا بنانے والے گروہ سے پوچھتاش کر رہی ہے اور آیا کہ دیویاپور تھانا شیطر میں ایک ویکتی پر دو لوگوں نے جان لیوا حملہ کیا جس میں ویکتی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا وہاں ایک گھٹنا کے جانکاری ملتے ہی پولس نے گھائل کو سی ایسی دیویاپور میں بھٹی کر آیا اس نے گرفتار کر لیا ہے اور معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے جہاں پہنے بلیٹنگ کافی ہو رہی ہے ان کا جب بیان لیا تو ان کے دورہ گتا ہے کہ میرے گاؤں کے رہنے میں دو لڑکے ہیں ایک کا نام بکاس ہے اور ایک کا نام سرکانت ہے سرکانت کے با باپ کا نام منوز منوز سے پلے کوئی پرانے جھگڑے کو لے کر کے گاؤں میں چھے سے آٹھ سال بتائی جاری جھگڑے کو دسمانی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جو بکاس اور سرکانت یہ کسی کو مارنے کسی اور کو گئے تھے لیکن یہ بیچ میں پلے بتا رہے ہیں کہ میں پلے جھگڑا چھوڑانے لگا اسی بھی سرکو چاکو لگ گیا ہے مہنپوری پولیس نے ایک سو آٹھ کلو گانجے کے ساتھ آٹھ شاہتت تسکروں کو گرفتار کیا عوید گانجے کی قیمت لاکھوں روپے آنکھی گئی ہے فلال پولیس نے گرفتار کے سبی گانجا تسکروں کو نیالے پیش کر چیل میں بھیج دیا ہے معاملہ کرحل تھانا شید کی آگرہ لکھنو ایکسپریس وے کے پاس کا بتایا جارہا ہے اور یہ لکھنو اگرہ ایکسپریس وے کے پول کے نیچے سے ان کو پکڑا ہے جب ان کی تلاسی لی گئی تو ان کے کبجے سے ایک سو آٹھ کلو گانجا برامت ہوا ہے ایک کنٹل آٹھ کلو جس کی انتر راشتی قیمت قریب پچاس لاکھ روپے ہے اور اس میں آٹھ لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کا سرگنا عمران ملک ہے اور اس کے سیس جو ساتھ میں ملے ہیں وہ واحد حریوم جاہید تاہیر شمیم بکاس اور شاہید ان میں سے ایک حریوم مدونی بیہار کا رہنے والا ہے سنبل کے چوندوسی نگر میں بائک پر سوار ہو کر ڈیوٹی کے لیے جا رہے ڈاکٹر کو مٹی سے بھاری ٹریکٹر ٹرالی چالک میں جھوڑ دار ٹک کر مار دی جس میں ڈاکٹر کی لاش کے دوران موت ہو گئی اور ٹریکٹر ٹرالی چالک ہاسے کو انشام دے کر موقعے سے فرار ہو گیا وہی گھٹنا کے بعد سے پریشنوں میں ہڈ کب مچ گیا اور سوشنا پر پہنچے پولیس نے شب کو قبضی میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور فرار ٹریکٹر ٹرالی چالک کی تلاش میں پولیس جھڑ گئی ہے ڈاکٹر چالک بھاگ چوکا تھا میں نے انہیں دیکھا میرے جاننے والے تھے ڈاکٹر تھے یہاں پہ پہ پارک ہسپیلل میں ڈاکٹر ہوں نے مرت گھوشک کر دیا کس کا ٹریکٹر ہی جانکاری ملی یہ مجھے جانکاری نہیں ہے سننے مارا ہے کوئی راجکمار پریجا پتی بتایا گیا ہے سنبھر میں سندگد اوستہ میں محلہ کا شو ملنے سے گاؤں میں سنسنی فیل گئی بطایشوارہ کی کھیت میں محلہ کا اردنگو بیو اوستہ میں شو ملنے سے پجنوں نے ریپ کر ہتیا کرنے کی آشنکہ جھتائی ہے وہی سوچنا پر پہنچی پلس نے ماملے کی چنانچ میں جھڑ گئی ہے کہ مادین سے سوچنا ملی کہ گاؤں میں ایک باجرے کے کھیت میں ایک یوکتی کا شوق بڑھا ہے اس سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور میرے دوارہ بھی وہاں گھٹنا سکر کن لیکشن کیا گیا موقع پر اپیلڈ یونٹ ڈاک سکوڑ بھی بلائی گئی ہے یوکتی کی تصدیق گاؤں میں ہی رہنے والی گیتہ عمر چبیش ورز کی روپ میں ہوئی ہے اور بوڈی کو مرتیوں کا صحیح کارن جاننے کے لیے پنچیارت نامہ کر پوسٹ مورٹم کے لیے بھی جا گیا ہے فیروز آباد کے تھانہ ٹونلہ شیطر میں پولیس کرمیوں دوارہ یوک ستیش کی پٹائی کا معاملہ سامنے آئے ہیں جس کے بعد یوک کی پٹائی کرنے والے سبھی پولیس کرمیوں پر ایکشن لیتے ہوئے لائن حاجر کیا گیا اور سبھی کے خلاف ویبھاگی چوانچ کے آدیش بھی دیئے گیا ہیں بتا دے کہ خبلکنوں سے ہے جہاں پر پولیس کرمیوں نے یوک کی پٹائی کے ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر بتا جارہا ہے کہ پولیس کرمیوں کو اب لائن حاجر کیا گیا ہے اور تمام میں ان سے پوچھت آج کی جائے گی اس پوری گھٹنا کو لے کر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر پولیس کرمی جو ہے یوک کی پٹائی کر رہے ہیں جس میں کچھ پولیس کرمی ایک بیٹی ساتھ مارپٹ کرتے ہوئے نظار آ رہے ہیں ان فیکٹ 29 کو راتری لگ بگ 11 وجے کے آس پاس ایک پی آر بی کو کال ملی تھی کہ ایک بیٹی سراب کے نصے میں کچھ لوگ ساتھ مارپٹ کر رہا ہے اس سوچنا پر پی آر بی اور وہاں کی ایگل موبائل دونوں وہاں پر گئے اور اس بیٹی کو کابون ملینے کا پریاز کیا گیا لیکن پولیس کے دورہ وہاں پر جو بل پروک کیا گیا اس میں اس ویڈیو کا سنگان لیتے ہوئے تدخال ہمدگوں نے جتے لوگ وہاں پر گئے تھے جو پولیس کرمی تھے ان کو لائن حجر کر دیا گیا ہے اور اس میں جانج بیٹھا دی گئی ہے اور جو بھی جانج کی ریپورٹ آئے گی اس کے حساب سے اگریم بیدانی کروائیں کی جائے گی اس میں کچھ پولیس کرمی ایک بیٹی ساتھ مارپٹ کرتے ہوئے نظار آ رہے ہیں ابھی کے لئے اتر پردیش کی خبروں میں بس اترہیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی موسیقی